کہ ہم اللہ تعالی کی تقسیم پر راضی ہو گئے ہیں کہ ہمارے لئے علم واروں کے لئے علم رکھا ہوا ہے اور جاہلوں کے لئے اللہ تعالی مان کو رکھ دیا ہے یعنی علم جو ہے وہ محنت سے آتا ہے لیکن مان تو قسمت سے آتا ہے یعنی اس لئے حضور اے مکسل کے اشار کہ جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے لکھ دیا ہے اس لئے راضی ہو جانا جس کو کنٹنٹمنٹ کہتے ہیں جس کو اتمنان نفس کہتے ہیں اسی سے آدمی بہت ساری ٹینشن سے پریشانی سے بچھتا ہے کیونکہ جتنی پریشانی ہوگی اتنی زیادہ میرے پاس اتنا آنا چاہیے اچھا آج یہ مکان بنایا تا دوسرا بھی کھانا آج یہ نہیں کرنا اس کے اور 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 کی طور ہمیں کہیں سے تہنی کا لے جاتی ہے اور ہم بہت سارے فرائد سے بہت ساری چیزوں سے ہم اس کی وجہ سے پیچھے رہ جاتے ہیں اس لئے یہ چیز کہ اللہ تعالی کے رسوع کا یہ فرما کہ جو اللہ نے تمہاری خسم میں لکھ دیا ہے اس پہ راضی ہو جاؤ ایک اور بڑا اللہ کا اعنام ہے کہ جس شخص کو اپنا نفس محسوس ہو جائے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ کرنا ہوگے تمہیں اللہ تعالی غنی بنا دے گی غنی بنا دے گی اور اسی لئے اور ہمارے کرام لکھا ہے غنی وہ نہیں ہوتا کہ بہنے فائصہ ہوتا ہے کہ بظاہم آدمی پیسے کب دماتا ہے اور پیسے کسی کو دیتا ہے دن میں محسوس بھی نہیں کرتا کہ میں نے پیار کی دیا اللہ تعالی نے اتنا غنی بنا دیا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات بڑے پیسے ہوتے ہیں لوگے پاس کچھ پیسے دینے سے کہتے ہیں یا اللہ چیز سے پیسے کیا ہو گئے یہ دنیا پیسوں کا جو غنی بنا کر جو ہوتا ہے اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہو بلکہ اس کا تعلق دن کی دنیا سے کہ دن آپ کے لئے کئی دفعہ دس کروں دینے مشکل ہوتے ہیں لیکن آپ وہ بھی دیتے ہیں اور کئی دفعہ سو کروں دینے آسان ہوتے ہیں اسی لئے آپ سنوے میں غزو اعط کے محسوس ہے غزو طبوک میں جب اللہ کے حسون نے جب وہ منارہی دروائی تھی جب ایک صحابی پورے دن پر کی کمائی کچھوڑ کی کمائی مٹھی بڑت تو اللہ کے حسون نے کہا کیا تھا دیکھیں لوگوں نے بہت مال دیا تھا لیکن جس کے پاس جتنی استعداد تھی دن پر ہی کمائی کچھوڑ کی مٹھی بڑھ کچھوڑیں لے آیا اور آپ سن کو کونی ڈھیڑی بڑھ کچھوڑیں پھیرا دیں اور آپ نے کہا کہ ان تمام پر یہ بھاری ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ کتنا خرچ کیا جا رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے کس نیت سے خرچ کیا جا رہا ہے اس لئے یہ اتمنان نفس یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قیقت ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اتمنان نفس نصیب ہوں کیونکہ اگر یہ نہیں ہے تو ہم بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہے ہوئے لیکن ہر دفعہ ہر وقت اسی فکر میں ہوگے کہ اور اتنے ہیں اس کو ڈبل کیسے کیا جائے اس کے لئے یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائے اور یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے غریبوں مسکینوں زلطات سلطات کی مطر کیلئی ہے آپ پیسے نکھا دیں غریبوں کو دیں تاکہ پیسوں کے جو محبت ہے یہ تمہارے دن میں نہ بھیل کر جائے یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی ہم پر نعمت ہے اور بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اگلی چیزیں نہ ہو دیں تو ہم پہلی کر دوٹ سے چار چار سے آٹھ کرنے کی جالت سے کہاں سے کہاں ہی کر جائے اگلی بات جو حضرت عقبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ احسن علاجہ رہی تاکن مومنن اپنے ہمسائے سے اچھا سنو کرو تو مومن ہو جاؤ گئے یعنی ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے آپ دیکین سارے اچھی طرح جانتے ہیں تو لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہ فرماتے ہیں کہ مازالا جبرون جبرین یوسی نے بل جائے حق تاظرانتو انہو سنو برسو کہ جبرین علیہ السلام جب میرے پاس آتے تو مجھے ہمسائے کے حوالے میں اتنی وسیعت کرتے ہو کہ تم ہمسائے سے اچھا سنو کرو ہمسائے سے کہ مجھے دم 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 لگ گیا کہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہمسائے کو براست کے ساتھ ہی شریک نہ کر لیا جائے اتنی اہمیت ہمسائے کی آئی ہے اور ہمسائے کی اہمیت دل درد میں شریک ہونا بیمان میں اس کی دیمارداری کرنا اگر کوئی فوت کی خدا رخص کا ہو جاتی ہے اس میں شریک ہونا خوشی میں ہم کے شریک ہونا یہ تمام چیزیں ہمسائے کے درازتیں ہیں اور اسی لئے حضور ایٹرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاق اللہ کی قسم کے شرح مومن نہیں ہے قیرہ سوال کیا گیا کون آپ نے فرمایا اللہ وہ شخص جس کا ہمسائے اس کے شرح سے حفظہ ہے وہ شخص جس کا ہمسائے اس کے شرح سے حفظہ یا اس کے شخص سے امان میں نہیں ہے عمل میں نہیں ہے یہ شخص مومن نہیں ہے اور اس حدیث کو اگر اس حدیث کی روشنی میں ہم سمائے کی کوشش کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی کی طرف سے یہ بھی صدقہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے شخص سے محفوظ رہ جائے لیکن ہم میں سے ہر کوئی کسی نے بھی سی کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے ضرور نہیں کہ آپ تھپڑ سے مائی نقصانی پہنچا دیں جس مائی نقصانی پہنچا ہے ہم زبان سے نقصان پہنچا سکتے ہیں المسلم و منسلم و المسلمونہ میں نقصانی ہوئی کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اب ہاتھ سے تو آلی محفوظ رہ سکتا ہے لیکن زبان سے محفوظ رہنا بہت مشکریہ ہوتا ہے لیکن کوئی بھی آدمی کہیں بیٹھے میں یہاں بیٹھ کے اس کی خناب کیا آپ اس کا اس کی عزت کا اس کی ذات کا کیا پہنچا کر سکتا ہوں میں بیٹھ کے ہم میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو جانتا ہے لیکن اس لیے یہ زبان سے محفوظ رہے آپ کا ہمسایہ اور دوسرے مسلمان یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی حدیق یہ نہیں ہے یہ بہت بڑا ہے آپ کے صدقہ ہے اور اگر ہم آپ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی نہ پہنچا یہ بھی صدقہ ہے کہ بھی نقصان سے عمل ہو جائے فائدہ نہیں پہنچا رہے دیکھن نقصان تو نہ پہنچا ہے یہ رہن کر سکتے ہیں تو یہ یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا اور اگری بات جو کہ یقینا ہمارے ایمان کے لیے بہت بڑے قصد ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو وہی پسند کرتے ہیں یہ بہت مشکل بات ہے لیکن یہ یقینا ہمارے ایمان کے لیے بہت بڑے قصد ہوتی ہے یہ چھوٹی سے چھوٹی سے چیز سے لے کر بڑی سے بڑی تھا یعنی گھر کی چھوٹی چیز لے کر جانے ہیں کسی نے مشورہ کیا ہے بھئی میں نے پرتن ہی کیوں نہ لینے ہوں میں نے فلان جاتا جانے ہیں جانا ٹھیک نہیں یہاں سے لیکن رشتوں تک کسی نے مشورہ کی ہے فلان جاتا رشتہ کر رہا نہیں کر رہا تو وہی پسند کرو جو تو اپنے لیے پسند کرتے ہیں فرض کرنے یہ رشتہ آپ کی کسی بیٹے یا بیٹی کے لیے آتا تو وہ کیا رہتا ہے یعنی کپڑے سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی چیز سب لے کر بڑی چیز تک اس کا میار جاتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے وہی چیز پسند کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اور آپ نے فرض لیم تہلہ روپیر رہا ہی تھا تنسی کو کہ جو چیز تم خود پسند نہیں کرتے ہیں چوٹے سے پار دین سے شروع ہوتا ہے کہ تم نیکی کے اعلیٰ میاں تعمیر ہو سکتے ہیں نیکی ہو سکتی ہے تم اسی کو دے دو لیکن جو آئیڈیل ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں وہی خرچ نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کپڑے دینے تو پرانے دے دو فنان چیز دینے تو پرانی دے دو یہ چیز دینے تو یہ بھی نیکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو جو سب سے اچھی نیکی رکھتے ہیں وہ تو جو تم اپنے لئے پسند کرتے ہیں اللہ کی راہ میں بھولی ہو یہ زیادہ بھی مشکل ہوتا ہے نیکی کے تو پارا میں آتا ہے اس کے لیے زیادہ ڈھکوہ اور اس کی چیز ضرورت ہوتی ہے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ واقعہ پرورت عبداللہ بڑا حرام ہوا دیکھی ہمارے بزرگوں نے کیا کیا نمونے کے چھوڑے ہیں ہمارے لئے ان کے بارے میں آتا ہے کہ حج کے سفر پہ جا رہے ہیں اور حج کے سفر پہ جانے سے پر لوگوں نے دنا انہیں کون کو جائے گا لوگ جماؤں ہیں جنہیں کہ ہم جانا چاہتے ہیں ہم اتنے پیسے کرتے ہیں میرے پاس جمع کرتے ہیں جتنے بھی ان کی گروپ میں لوگ تھے ساہر نے ان کے پاس پیسے جمع کروایا اور انہیں کپڑے کے اندر رکھے ایک صندوق میں پیسے کر رہے ہیں کہ یہ یہ وہ فلاں فلاں کے پیسے ہیں اور فرما کہتے ہیں کہ سفر کے اندر وہ چلے جب بغداد پہنچے ہیں مدینہ میں تھے وہ تو اس کے بعد جب وہ چھتے کے سفر میں کھانا کھلا رہے ہیں تمام اپنے ان جوگن کے ساتھ کروپ میں ہیں لوگوں کو خدمت کر رہے ہیں انہیں ایک چیز ان سے مان رہے ہیں کہ تمہارے کی ضرورت ہے مکہ پہنچے ہیں حج ادا کیا نہ ہے تو باپسی ملتا ہے کہ تمہیں گھر والوں نے توفے بھی لینے ہوئے ساروں کے لئے لئے توفے بھی لئے ساروں کے لئے لئے ان کی ایک ایک ضروریات میں عبداللہ علیہ مبارک رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت بڑے محدث گزریں مدہ امام مالک دکھی ہیں انہوں نے ان کی ضروریات پردی کرتے گئے ان کی توفے خریدے ساروں کے لئے جو چاہا جس کا اس کی توفے خریدے وہ تمہارے پیسے میں نے پاس بڑے گئے ان کے لئے ساروں نے توفے خریدے اور جب واپس آئے جب تمام طرح فارغ ہوگئے لوگ شداروں سے ملنے کی والدسانوں کو بلایا صدوق کھولا جو پیسے تھے ساروں کو دے دیں گئے یہ تمہارے پیسے واپس دیں گئے یہ علماء کا ہمارے محادثین کا ہمارے محرخین قتلدار ہے اللہ کے راہ میں اس طرح سے خرچ کرتا کہ جتنے پیسے تھے ساروں کو اور جو کچھ خرچ کرتا ہم نے جو پرداشت نہیں جاتا یہ بڑی روشن مثالیں ہیں ہمارے تاریخ میں در کہ اللہ تعالی نے اس سے بڑھ کے بڑھ دیا اور وہ عزت اور مقام